سلام علیکم یہ سزوکی ویگنار 2015 ہے اس میں ہم نے ہائیڈروجن کٹ انسٹال کی ہے ایکو فیول کٹ انسٹالیشن ہماری ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ہم نے اس میں کیا کچھ کیا وہی بتاتے ہیں اور ایچے چو لگانے کے کیا کیا فائدہ ہیں وہ بھی آپ کو بتایتا ہوں تو ایچے چو لگانے کا سب سے جو مین فائدہ وہ یہ ہے کہ انجن جو ہے اس کے اندر جو پیٹرول ہے وہ مسکلی 40% جو ہے وہ جنتا ہے تو ایچے چو ڈالنے سے اس کی برننگ ایفیشنسی بہت حد تک بڑھ جاتی جسے گاڑی کا پاور پک امپروو ہوتا ہے فیول مکمل برن ہونے لگتا ہے تو کاربن نہیں بنتا ایچے چو کاربن کلین کر دیتا ہے انجن کا کاربن فری رہتا ہے انجن جو ہے اس کے علاوہ کیٹلیٹک انورٹر جو ہے وہ بھی صاف رہے گا آپ کو ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ایچے چو سے ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی 30% فیول کی سیونگ ملتی ہے ہمیں اور جو ہے تین سے پانچ کلومیٹر عام طور پر بنتا ہے جو کہ پر گاڑی جو ہے وہ ایمپروو کرتی ہے ایچے چو کٹ لگنے کے بعد تو یہ وہ پائپ ہے ایچے چو کا جو کہ ہوا کے رستے میں یہاں آگیا ایئر انٹیک میں یہاں سے گیس جو ہے وہ انجن میں جائے گی فیول پمپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انجیکٹر وغیرہ سے کسی جیسے کوئی تعلق نہیں بس یہ آیا ہوا میں شامل ہوئی اور انجن میں جا کے اپنی ایفیشنسی بڑھا دے گی فیول کم کرنے کے لیے ہم نے انہان سے لگایا ہے وہ اندر اکھاور کٹ ہماری پیچھے ڈگی میں رکھی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ کٹ پیچھے ڈگی میں رکھی جاتی ہے اس طرح سے بہت زیادہ جگہ تو نہیں گھیرتی ہے اور نہ اس میں کوئی الگ سے سٹوریج ٹینک ہوتا ہے کسی قسم کا تو ٹوٹل کٹ جو یہی ہے اس میں پانی ڈلے گا ڈسٹل وارٹر اس کی یہ دو گوتل ہیں اس میں ہی پانی ڈلے گا ڈسٹل وارٹر اس میں ہی پانی ڈلے گا یہ جو اس وقت بابل بن رہی ہے چھو گیس کے بابل ہیں اور یہ وہ پائپ ہے جس کے تھوڑی گیس انجن میں جا رہی ہے ایگزاست کی بات کریں تو اس میل ختم ہو جاتی ہے بلکل ہیچے چھو لگنے کے بعد کسی قسم کی کوئی اس میل نہیں آتی جن گاڑیوں میں کاربن زیادہ آتا ہے تو اس نے جو پانی آتا ہے اپنے ساتھ کاربن لے کر آتا ہے انجن جو ہے وہ کچھ عرصے مکاربن فری ہو جائے گا وارٹر تو اس میں بھی آ رہا لیکن اس میں کاربن اتنا نہیں ہے تھوڑا ہی ہے یہ الگے پل کے زہرات آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساپ ہو جائے گا تھوڑی عرصے کے اندر انہانسر ہم نے لگا دیا ہے آگے یہ ہمارا ای ایف آئین انہانسر جس سے ہم فیول کو کم کریں گے ون پر اس کو آن کیا یہ ہماری ایڈجیسمنٹ ہے اس کو ہم جتنا اوپر لے کر جائیں گے فیول اتنا زیادہ جو ہے وہ کم ہوگا یعنی گاڑی انڈر پاور نہیں کرنی ہم نے اتنا اس کو پر لے کر جانا ہے ہم اس کو روپ دیں گے وہاں جا کے جہاں گاڑی چلنے میں بلکل نورمال فیل ہوگی یا بعض لوگ جو اچھے پیڈل کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سم کم کر لیں گے تاکہ یہ ہلکے پیڈل سے گاڑی چلے ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا انہانسر اور یہ اس کی تھی انسٹالیشن یہ تقریباً ایک لاکھ 15795 کلومیٹر چل چکی ہے اور اب ہم نے اس کے اندر آئیڈریجن کے انسٹال کی ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کا جتنا کاربن ہے وہ سارا ساکھ ہوگا اور یہ اپنے واپس اوریجنل ایبریج سے بھی اوپر چلی جائے گی جو اس کا اور چب یہ گاڑی آئی تھی تب اس کا ایبریج تھا اس سے بھی اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے جی بشارت ہے کہ گاڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو جیسے کہ بہت ساری گاڑیوں کے اندر فلپ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے یا پلک بہت پرانے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا ضروری ہے اوکے جی اللہ حافظ